موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آہنگ اور میں ہوں آپ کا میزبان راشد اکوار راشد ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے جمہوریت کی بحالی والدین کی اپنی اولاد سے محبت کا پیمانہ ابھی ایجاد نہیں ہوا ہر باپ کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد کے پاس قیمتی اشیاء ہوں اس کے لیے ہزاروں میل دور بیٹھ کر بھی اپنی اولاد سے گہرے رابطے میں رہتا ہے ایک باپ کو لمبے عرصہ کے لیے دیارے غیر میں جانا تھا اپنے بیٹے کو پندوں نسائق کرتے ہوئے سمجھایا بیٹا اپنی تعلیم پر توجہ دینا گھر والوں کا خیال رکھنا اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ کرنا اور راستبازی سے کام لینا اور ایک قیمتی پودہ آپ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں بیٹا اس کی بہتر پرورش کرنا اس کے بارے میں آپ سے مسلسل میں پوچھتا رہوں گا بیٹے نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے باپ کی امیدوں پر پورا اترنے کا وعدہ کیا اور باپ چلا گیا چند دنوں کے بعد باپ نے اپنے بیٹے سے سوال کیا کہ پودے کا کیا حال ہے بیٹے نے جواب میں کہا پودہ ٹھیک طرح سے چل نہیں رہا باپ نے سمجھایا کہ بیٹا پودوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن پانی بہت زیادہ یا بہت کم نہیں ہونا چاہیے بیٹے نے اس کے لیے پانی کا انتظام کیا اور باپ کی نصیت پر عمل کیا کچھ دنوں کے بعد باپ نے پھر پوچھا کہ پودے کا کیا حال ہے بیٹے نے پھر وہی جواب دیا پودہ ٹھیک طرح سے جڑ نہیں پکڑ رہا باپ نے کہا بیٹا دوسرے جانداروں کی طرح پودوں کو بھی زندگی میں دھوپ اور چھاؤں سے متاثر ہونا ہوتا ہے اسے سخت دھوپ سے بچانا بیٹے نے باپ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے پودے کے لیے سائے کا انتظام کیا لیکن باپ کے پوچھنے پر بیٹے نے یہی جواب دیا کہ ابباجان پودہ ٹھیک طرح سے جڑ نہیں پکڑ رہا باپ نے بتایا بیٹا پودوں کو جانوروں کی طرح خوراک کی بھی ضرورت ہوتی ہے آپ پودے کی اچھی خوراک کا انتظام کریں بیٹے نے اچھی خاد کا استعمال کیا اور جب باپ نے بیٹے سے پودے کے بارے میں سوال کیا تو بیٹے نے پھر وہی جواب دیا ابباجان بہت جتن کیے لیکن پھر بھی پودہ جڑ نہیں پکڑ رہا باپ نے تشویش کے عالم میں پوچھا بیٹا پودے کی نگہ داشت کے لیے آپ نے ہر حربہ آزمایا لیکن کامیاب نہیں ہو پائے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ پودہ جڑ نہیں پکڑ رہا بیٹے نے معصومیت سے جواب دیا کہ ابباجان کچھ دنوں کے بعد میں پودے کو اکھاڑ کر دیکھتا ہوں اس نے جڑ نہیں پکڑی ہوتی میں آپ کو بتا دیتا ہوں باپ نے کہا بیٹا جس جذبے سے آپ نے پودے کی دیکھ بال کی اس کو اب تک مضبوط اور تناور درخت ہو جانا چاہیے تھا لیکن آپ خود ہی اس کو اکھاڑ کر دیکھتے ہو ایسے میں پودہ جڑ نہیں پکڑ سکتا جو حال ایک گھر میں پودے کا ہوا یہی حال وطن عزیز میں جمہوریت کا ہے جب جمہوریت بحالی کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو کوئی ڈکٹیٹر آ کر اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے اور صرف ڈکٹیٹر ہی نہیں بلکہ کچھ نام نہاد جمہوری پارٹیوں نے بھی خود سے یا کسی اور کے تعامن سے مل کر جمہوریت کے پودے کو جڑوں سے اکھاڑا ہے ہر سیاسی جماعت جو کہ اپوزیشن میں ہو وہی سمل کا حصہ رہی ہے اور جمہوریت کے پودے کو اکھاڑ کر حقیقی جمہوریت بحال کرنے کا وعدہ کر کے جب خود حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی ہے تو دوسری جماعت نے اصلی جمہوریت بحال کرنے کے لیے جمہوریت کے پودے کو اکھاڑنے کی کوشش شروع کر دی ہے اب کی بار بھی اپوزیشن جمہوریت کی بحالی کے لیے تحریک چلانے کا عزم رکھتی ہے اور میدان میں اترنا چاہتی ہے ان کی خواہش ہے جمہوریت کے پودے کو ایک بار پھر جڑ سے اکھاڑ لیا جائے نہ جانے یہ عمل کب تک دہرائے جاتا رہے گا موسیقی